اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی گھرے لو مسائل کے متعلق ایک دلچسپ کہانی ہے کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے نا جانے تائی امی کو کس چیز کا زام تھا چار لڑکوں کا یا بڑے کاروبار کا تمام خاندان ان کا دم بھرتا تھا بڑی بھابی بڑی بھابی کہتے سب کا مو سکتا تھا یہ سچ ہے تائی امی نے دادی جان کی بڑی خدمت کی ہمیشہ ان کی فرما بردار بہو ٹھہری بے ہتا نندوں کو ہمیشہ خوش دلی سے خوش آمدید کیا چھوٹی پھوپو کا پہلا بچہ آپریشن سے پیدا ہوا وہ اپنی سسرال سے دور کراچی میں تھی بڑی تائی دوسرے دن ہسپتال سے اٹھا کر انہیں گھر لے آئی پورے دو ماں خدمت کی اتنی خدمت کہ گھر جاتے ہوئے چھوٹی پھوپو کی آنکھوں سے موتی جھڑنے لگے بولی بھابی خدا کی قسم آج میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی میری اتنی خدمت نہ کر سکتی بھابی آپ نے تو مجھے خرید لیا بڑی تائی نے شفقت سے پھوپو کا ماں تھا جمع اور کہنے لگی آسمہ میں تمہیں اپنی بہنوں کی طرح خیال کرتی ہوں اللہ شاہد ہے کہ میں نے تم میں اور اپنی بہنوں میں کبھی کوئی فرق روا نہیں رکھا بس خوشی خوشی اپنے گھر صدھارو اور ہمارے لیے دعا کیا کرو پھوپو کہنے لگی کہ بھابی میری تو ساری دعائیں آپ اور آپ کے بچوں کے لیے ہیں میری ماما اور چچی اوپر والے پوشن میں رہتی تھی دو کنال کا کشادہ گھر تھا اپنا اپنا کچن اور اپنا اپنا سیٹ اپ تھا مگر اب گھر میں کشادگی کم ہو رہی تھی ہم چار بہن بھائی چار بچے چاچی کے ہر بچے کو اپنا اپنا کمرہ چاہیے تھا بابا نیا گھر ڈھونڈ رہے تھے اصولاں تو باری بڑی تائی امی کی تھی کیونکہ دو بھویں گھر لے آئیں تھی ان کے بھی دو بچے تھے ابھی تائی امی کے دو بیٹے رہتے تھے ان کو جگہ کی تنگی تھی مگر بڑی تائی نے کبھی شکوانہ کیا یہ صورتحال دیکھ کر میرے بابا نہیں بہتر سمجھا کہ وہی الگ گھر تلاش کر لیں ویسے بھی میری ماما بڑی تائی سے تھوڑا دپتی تھی ماما تھوڑی سادہ طبیعت کی تھی اور اگر وہ میری ماما نہ ہوتی تو میں بے وکوف کہتی بڑی تائی اکثر میری ماما کے کام کی انداز پر تنس کرتی تھی ماما کو جلدی جلدی کام کرنے کی عادت تھی بڑی بھوپو ماما کی پھورتی کے انداز سے بڑی متاثر ہوتی تھی لیکن تائی امی اکثر ہس کر کہتی تھی ہاں تہمینہ جلدی جلدی کام تو کرتی ہے لیکن ہاتھ مار کر دو چار گلاس بھی توڑ دیتی ہے جلدی میں ماما ان کی باتوں پر ہس دیتی مجھے بڑی چڑھ ہوتی کہ کئی بار ماما سے کہتی ماما آپ تائی امی کی باتوں پر ہس پڑتی ہیں آگے سے جواب کیوں نہیں دیتی وہ آپ کا مزاک اڑا رہی ہوتی ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ سے مزاک کرتی ہیں ماما مزاک کرنے اور مزاک اڑانے میں بہت فرق ہے میری ماما نرمی سے جواب دیتی ہنا میری بیٹی میں جانتی ہوں کہ وہ میرا مزاک اڑاتی ہے مگر وہ بڑی ہے نا میں ان کا لحاظ کرتی ہوں یہ زبان بندی ایک دن میرے کام آئے گی اور یہی زبان درازی ایک دن ان کے لیے مسیبت بنے گی بیٹا اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا میرے دل میں کیا ہے اور ان کے دل میں کیا ہے اللہ سب سے باخبر ہے میں جواب دیکھ کر ان کی بولتی تو بند کر دوں مگر اپنی نظروں میں گر جاؤں گی بیس برس سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں کہ میں اندر باہر سے ان کو جان گئی ہوں انہیں نہیں پسند کہ ان کے سامنے کوئی کسی دوسرے کا دم بھرے وہ بڑی ہے اور انہیں اپنے آگے کسی دوسرے کی تعریف ہرگز پسند نہیں اتنا میں جانتی ہوں بیٹا لہٰذا میں ان کے آگے پسے پوشت ہی رہتی ہوں ویسے بھی مجھے لوگوں سے کیا مطلب تم تمہارے بابا تمہارے بھائی تو میری عزت کرتے ہیں نا مجھ سے محبت کرتے ہو نا تم سب میں نے اپنی ماں کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا اور ان کا ماتھا چون کر بولی ارے ماما آپ جیسا دوسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بس بیٹا تو پھر میرے لیے یہی کافی ہے میں تائی سے نفرت نہیں کرتی تھی ماما نے کبھی کسی سے نفرت ہی نہیں سکھائی تھی بس مجھے ان کی تیزی سے اُلچھن ہوتی تھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ تائی امی اوپر سے اور ہیں اور اندر سے اور مجھے اپنے رشتہ داروں پر غصہ آتا تھا جو انہیں بڑا ہمترد غم گسار سمجھتے تھے اور ان کی بڑی قدر کرتے تھے نہ جانے کسی کو ان کے چہرے پر چڑھا نکاب کیوں نظر نہیں آتا تھا ایک دن ماما نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بڑی محبت سے ایک سوال کیا ہینا بیٹا اگر تمہارے دو رشتے آئیں ایک بڑی پھوپو کے گھر سے اور ایک بڑی تائی کے ہاں سے تو تم کس کو قبول کروگی میں ان کی بات سن کر مو کھول کر اور آنکھیں پھاڑ کر کھڑی ہو گئی امی نے ہستے ہوئے کہا مو تو بند کر لو اور مجھے جواب دو میں کیا کہوں امی میں نے حق لاتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کی مرضی مجھے قبول ہوگی پھر بھی بیٹا تمہاری کوئی مرضی نہیں امی میری کوئی مرضی نہیں ہاں بس ایک چیز کی خواہش ہے جو مجھے عزت سے مانگے نہ بس آپ اس کو ہاں کر دیجئے گا یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں بیٹا عزت محبت سے بھڑ کر ہوتی ہے بہرحال فیصلہ میں نے تمہاری مرضی پہ چھوڑا ہے اور تمہارے بابا کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو فیصلہ ہی نہ کرے گی وہ ہی ہمارا فیصلہ ہوگا تمہیں ایک ہفتہ دیتی ہوں تم اچھی طرح سوچ لو ماما یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی میں سوچوں کے سمندر میں غوتہ زن ہو گئی بڑی تائی کا طرز عمل مجھے ڈراتا تھا ان کے بیٹے بہت اچھے تھے مگر کیا میں نے صرف ان کے ساتھ رہنا تھا تائی بھی تو ہماری ہی ساتھ ہوں گی نا میں ان کی باتوں کی چوبھن اور تنزیہ فکروں کی کاٹ کیسے برداشت کروں گی ایک فائدہ ہوگا اس رشتے سے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے دیوری اختیار نہیں کرنی پڑے گی دوسری طرف پھپو کو دیکھتی بڑی پھپو خوش مزاج تھی ایک عادت تھی ان میں کہ جو بات بری لگتی مو پہ کہہ دیتی تھی چاہے کسی پہ پیار آئے یا غصہ اس کا اظہار فوری طور پر کر دیتی اور پانچ منٹ بعد پھر پہلے جیسی ہو جاتی ان کا اندر باہر ایک جیسا تھا گھر کا محول کھلا اور ڈلہ سا تھا کوئی بناوٹ نہیں تھی مسائل ان کے بھی تائی سے کم نہ تھے مگر اس کا اظہار اتنا نہیں تھا جتنا تائی کے ہاں تھا تائی کے ہاں تو برینڈڈ چیزوں کا شور تھا ہر چیز برینڈ کے نام دیکھ کر آتی تھی کبھی کبھی مجھوں ان چیزوں سے الجھن ہوتی تھی مسنوئی پنسا جھلگتا تھا تین دن انہی سوچوں میں گزر گئے ماما نے دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا تھا ان کی بہت اچھی عادت تھی کہ جب وہ کسی بات کے لیے وقت دیتی تھی تو اس دیئے گئے وقت سے پہلے اس موضوع کا تذکرہ بھی نہیں کرتی تھی اس دن زہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جائے نماز پر دیر تک بیٹھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی رہی کہ یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے وہی کر میں اپنا معاملہ تیری رضا پہ چھوڑتی ہوں مجھے کوئی راستہ دکھا کافی دیر کے بعد جب میں اٹھی تو میرا ذہن کافی ہلکا ہو گیا تھا پھر اگلے ہی دن اللہ نے میری مدد کی میں نے پھوپو کے بیٹے کے لیے ہاں کر دی میری بات سن کر ماما کی آنکھوں میں مصرر تامیز چمک آ گئی مجھے گلے لگا کر جمع اور بولیں بیٹا تم نے بہت درست فیصلہ کیا ہے میں تمہیں سچ بات بتاؤں تمہارے بابا اور میری بھی مرضی یہی تھی کہ تم اپنی پھوپو کے گھر کے لیے ہاں کرو مگر ہم تم پہ دباؤ ڈالنا نہیں چاہتے تھے اللہ کا لاک لاک شکر ہے تم نے درست فیصلہ کیا مجھے پکی امید ہے تم اپنی پھوپو کے ہاں بہت خوش رہو گی وہاں تمہیں محبت کے ساتھ عزت بھی ملے گی میں تمہارا جواب تمہارے بابا کو بتا دوں وہ بھی بہت خوش ہوں گے ماما یہ کہہ کر کمرے سے نکل لیں میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا اب آپ کو بتاتی ہوں دو دن پہلے میں نے بریانی بنائی تھی میں وہ تائی جان کو دینے گئی گھر میں کوئی نہیں تھا ہر طرف خاموشی تھی میں نے برطن کچن کے کاؤنٹر پر رکھے اور تائی امی کے کمرے کی طرف پڑی باتوں کی آواز آ رہی تھی اپنا نام سن کر میں ایک دم سو رک گئی تائی امی کی دروازے کی طرف پشت تھی اور وہ فون پر کسی سے مخاطب تھی ارے ہنہ کا رشتہ میں نے اس لیے مانگا تھا کہ اس کی ماں ساری عمر میرے سامنے دب کر رہی تو اب بھی دب کر ہی رہے گی آخر اس کی لڑکی میرے گھر آئے گی نا لڑکی والے ہمیشہ دب کر رہتے ہیں ویسے بھی ہنہ کا باپ آج کل گھر تلاش کر رہا ہے رشتہ ہونے کے بعد میں ان پہ زور دوں گی کہ یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں اصل میں آقیب اور عثمان دونوں لندن جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ ابھی یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی ان کے جانے کے بعد گھر میں کافی گنجائش نکل آئے گی تب میں اپنی ٹانگ اوپر کر کے ان کو یہاں رہنے پر مجبور کروں گی ایک اور بات بتاؤں ہنہ کی ماں بددو ہے مگر کام کاش میں بہت تیز اور پھرتیلی ہے بعد میں نواسی نواسوں کو بھی سنبھال لے گی اور ہم بھی اچھے بنیں گے کہ دیکھا ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا جہاں ضرورت پڑی دبا لیں گے اور جہاں ضرورت پڑی میٹھی چھوڑی بن جائیں گے تائی کی ہسی کی آواز میرے کانوں میں بھالے کی طرح لگی میں دبے پاؤں اوپر آئی جو فیصلہ ایک ہفتے سے نہیں ہو رہا تھا ایک پل میں ہو گیا اور ہاں ایک اور بات بتاتی چلوں ہمیں اپنا مکان مل گیا تھا پھپو کی گلی میں ہی ملا تھا بہت اچھا اور خوبصورت گھر ماما بابا نے سوچا تھا کہ میرے رشتہ تیہ ہونے کی خبر کے ساتھ یہ نیوز بھی بریک کریں گے تائی امی کا چہرہ کیسا ہوگا اس دن یہ دونوں خبریں سن کر ان کے تاثرات کا سوچ کر ہی حسی آتی ہے اور رہم بھی دوسری بات یہ کہ میں اپنی کمکلی کی وجہ سے ماما کو بے وقوف سمجھتی تھی آج مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بے وقوف نہیں بہت سبر والی بہت زرف والی ہے جب ہی تو اتنے سالوں سے تائی امی اور چچی کے ساتھ ایک ہی گھر میں گزارا کر رہی تھی جب ماما نے میرا فیصلہ سنا تو کہنے لگی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے بیٹا تم میری طرح کسی کا تختہ مشک بننے سے بچ گئی ہو ماما کی بات سن کر مجھے ان پر دھیروں پیار آ گیا وہ اپنی جٹھانی یعنی تائی کے ہتھکنڈوں سے پوری طرح واقف تھی ترجمه کنے ساقای usa مجھے ان پر دار بھی موسیقی